چھتر پر میں ایک بارہ سال کے بچے پر اس کے پڑوسی یوک نے چاکو سے چھبیس بار وار کیے جس سے بچے کے سر گردن پیٹ اور سینے میں چوٹے آئیں ہیں پریجن بچے کو جلاس پتا لے گئے جہاں ڈاکٹروں نے اس کی گمبی حالت کو دیکھتے ہوئے گوالیر کے میڈیکل کالیج ریفر کر دیا یہ گھٹنا شکروہ شام قریب سوڑے پانچ بجے ناران باگ پاڑیاں چھترے کیے پاوس کا ایک جوک بچے کے گھر میں چوری کرنے گھسا تو اسے بارہ سال کے بچے نے دیکھ لیا بتاتے ہیں چور نے اس کے بعد بارہ سال کے بچے پر چاکو سے تابہ توڑ چھبیس بار کیے لہو لہان حالت میں یہ بچہ پریجنوں کو گھر کے بیٹر ملا بچے کے سیر گردن پیٹ اور سینے سعید ہاتھ پیر کو حملہ ورنے چاکو سے گھنٹ ڈالا تھا آرم میں آروپی اگیات لگ رہا تھا لیکن پولیس جانچ میں پتا چلا وہ بچے کا پاوسی ہی ہے بچے کو گمبیر حالت میں جلا اسپتال لی جائے گیا لیکن اس کی گمبیر حالت کو دیکھتی ہوئے اسے گولیا ریفر کر دیا گیا پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے ہم بجا آگئے تھے چھوڑو بچہ باتی جیئے گھرے چھوڑے آئے تھے سمان رہے ہیں کسی نے اس کو مارا ہے لگ پتون میں محلے والے لے کے آئے ہم تو گھرہ ہی نہیں پہنچ پائے ہمیں یہیں کہیں باپس ہو گئے بجا سے اسپتال کے لیے نہیں ابھی نہیں پتا چلا بتا رہا ہے آرباج بتا رہا ہے آرباج اس کی ماں کتم ہو گئی کہ پتا جی کہوں میں کچھو نہیں کرا سو ہم لکھے بچن کا کوئی برائی نہیں ہے میں تو اسکول جاتی ہوں گلگنج وہاں سے ڈیوٹی سے واپس آئی اور بجا چلی گئی بچے اسی کے بھائی کو لے گے وہ اکیلا تھا گر میں ہمیں قدر پہلے انفرمیشن ملی تھی کہ ڈیسٹک ہاؤسپیٹل میں بچہ آیا ہے جس کو ملٹیپل چھوٹے ہیں کوئی شارپ آپ جٹ کی میڈیٹ ہماری پولیس کی ٹیم آئی اور بچے کا پریمیری ٹیٹمنٹ کر آیا گیا اس کو ابھی ریفر بھی کر دیا گیا ہے بچہ کاریب بارہ تیرہ سال کا ہے اس میں ہم ابھی باتچیت کر کے اس میں آف آئی آریسٹیٹ کریں گے اور کڑی سے کڑی کروائیں ابھی باتچیت چلیں ابھی کلیئر نہیں ہوا ہے لیکن اس کو جلدی ہم آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوڈ موسیقی موسیقی